بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیور سٹوڈینٹس میں ہوں آپ کی ٹیچر افتسام اور آج اسلامیات جماعت پنجم مسجد نبوی آج اس کی مشکل کریں گے مناسب ترین جواب پر ٹک کا نشان لگائیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ علی وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تعمیر کی جانے والی مسجد ہے پہلی دوسری تیسری یا چوتھی مسجد نبوی میں نماز کا ثواب عام مساجد سے زیادہ ہے دو گناہ دس گناہ سو گناہ ہزار گناہ مسجد نبوی کے لئے جگہ حاصل کی گئی مفت میں تحفے میں خرید کر یا چندہ جمع کر کے جواب ہے خرید کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد سے متصل تعمیر فرمائے شفا خانے، چبوترے، حجرے، مسافر خانے جواب ہے حجرے مسجد نبوی میں فیصلے ہوتے تھے صرف مذہبی، صرف معشرتی، صرف سیاسی، مذہبی، معشرتی اور سیاسی تمام دوس جواب ہے مذہبی، معشرتی اور سیاسی تمام آپ خالی جگہ پور کریں گے مسجد نبوی کی تعمیر انسار اور ڈائش نے مل کر کی مہاجرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈائش کے بغیر مسجد کے لیے جگہ لینا پسند نہ فرمایا معاوضے کے بغیر مسجد نبوی کے لیے پسند کی گئی جگہ دو ڈائش بھائیوں کی تھی یتیم بھائیوں کی تھی مسجد نبوی میں مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک ڈائش تعمیر کیا گیا مسجد نبوی میں لگائے گئے ستون ڈائش کے تھے حجور کے تھے آپ مختصر جواب لکھیں گے مسجد نبوی کی فضیلت میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے میری اس مسجد میں نماز مسجد حرام کے سوا تمام مسجد میں نماز سے ایک ہزار درجہ زیادہ اوزل ہے اصحاب صفحہ کون تھے اور کیا کرتے تھے جواب ہے اصحاب صفحہ مسجد نبوی جن میں ایک مخصوص جگہ پر رہنے والے وہ اصحابہ کرام تھے جو اپنا زیادہ تر وقت علم دین سیکھنے علم دین سیکھنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزارہ کرتے تھے مسجد نبوی میں کون کون سی دو مبارک جگہیں ہیں جواب ہے مسجد نبوی میں دو مبارک جگہوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک اور ریاض الجنہ ہیں مسجد نبوی سے ملحق حجرے کیوں تعمیر کیے گئے تھے جواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امہات المؤمنین کے لئے مسجد نبوی سے ملحق حجرے تعمیر فرمائے آج مسجد کی حدود کہاں تک وسیح ہو چکی ہیں مسجد نبوی آوسی ہو کر جنت البقی سے ملحق ہو گئی ہے اب تفصیلی جواب لکھیں گے مسجد نبوی کی فضیلت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں جواب ہے مسجد نبوی مقدس سرین مساجد میں سے ایک ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھنا بہت فضیلت والا عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی فضیلت اس طرح بیان فرمائی میری اس مسجد میں نماز مسجد الحرام کے سوا تمام مساجد میں نماز سے ایک ہزار درجہ زیادہ افضل ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک بھی مسجد نبوی میں ہے حج کے لئے جانے والے لوگ مسجد نبوی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسجد نبوی کو کن کن مقاضد کے لئے استعمال کیا جاتا تھا جواب ہے مسجد نبوی اسلامی ریاست کا ایک اہم مرکز تھا یہ مسلمانوں کے لئے عبادتگاہ کے ساتھ ایک تربیتگاہ تھی یہاں مسلمانوں کو دین اسلام کی تعلیم دی جاتی نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہم معاملات پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمائین سے مشاورت فرماتے جہاد پر روانگی سے قبل مجاہدین یہاں جمع ہوتے اور حکمت عملی تیار کرتے دوسرے ملکوں اور قبیلوں سے آنے والے وفود کو مسجد نبوی میں تہرایا جاتا اور اہم معاملات پر ان سے گفتگو کی جاتی اس مرکز سے اسلام کی نشر و اشاعت کے لئے وفود اور جماعتوں کو روانہ کیا جاتا خلفاء راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمائین نے مختلف ادوار میں مسجد نبوی میں توسیح کی توسیح کا کام مسلسل جاری رہتا ہے اب وسیح ہو کر مسجد نبوی جنت البقی سے ملحق ہو گئی ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر میں جو اصول اپنائے گئے آج کی دور میں ان پر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے جواب ہے مسجد نبوی کی تعمیر میں جو اصول اپنائے گئے ان میں سادکی اخلاص اور اجتماعی فائدے کا خاص خیار رکھا گیا تھا آج کی دور میں ان اصولوں پر دردیل طریقوں سے عمل کیا جا سکتا ہے مساجد کی تعمیر میں سادکی کو اپنانا چاہیے اور اضافی تذین و آرائش سے گریز کرنا چاہیے مقصد صرف عبادت اور ذکر الہی کے لئے جگہ فرام کرنا ہو نہ کہ کسی شان و شوقت کا اظہار مسجد کو معاشرے کے فائدے کے لئے استعمال کیا جائے جیسے تعلیمی گلاسز بچوں کے لئے دینی تعلیم اور دیگر معاشرتی سرگرمیوں کے لئے مسجد کے ساتھ غریبوں اور حاجت مندوں کے لئے ان تردامات کرنا جیسے اصاب صفحہ کے لئے تھے تاکہ ضرورت مند افراد کی مدد بھی کی جا سکے ان اصولوں کو اپنا کر مسجد کو اس مقصد کے قریب تر کیا جا سکتا ہے جس کے لئے مسجد نوی تعمیر کی گئی تھی امید ہے یہ لیسن آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا تینکیو لائک شیئر اینڈ سبکرائی بائی چینل گوڈ بائی